کہ آدھے سے زیادہ ان کے نہیں ہیں کسی اور کے ہیں تریقہ انصاف کو سینٹ الیکشن میں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کس پوزیشن پر دیکھ رہے ہیں کیونکہ صورتحال تو بڑی ان کے دوست ان کو چھوڑے ہیں بڑی واضح بات ہے کہ اس وقت جس چیز کی وہ جتن کر رہے ہیں کہ اوپن بیلٹ کی بنیاد پر اب جہاں پر بیلٹ کا لفظ ہوگا وہاں اوپن کا تصور ہوئی نہیں سکتا وہاں سیکرٹ کا تصور ہوگا بیلٹ کے ساتھ ہمیشہ سیکرٹ کا تصور وابستہ ہے پورے دنیا میں اوپن کا تصور ہی وابستہ نہیں ہے اور آج وہ جتن کر رہے ہیں اس لیے کہ جو امیدوار وہ سامنے لا رہے ہیں وہ خود ان کی اپنی پارٹی میں اس قدر ناپسندیدہ ہیں کہ ان کو یہ خطرہ ہے کہ شاید ان کے اپنی پارٹی بھی ان کو ووٹ نہیں دے گی تو یہ اس کے اصل حقیقت ہے کہ آج وہ سارے صورتحال سامنے آ رہی ہیں اور وہ حقائق بھی سامنے آ رہے ہیں کہ پچھلے الیکشنوں میں رشوت دینے والا بھی پی ٹی آئی رشوت دینے والا بھی پی ٹی آئی اس کا ویڈیو بنینے والا بھی پی ٹی آئی جس گھر میں رشوت دی جا رہے ہیں وہ بھی پی ٹی آئی جو اس وقت اس کے دعویدار ہے وہ بھی پی ٹی آئی جو ہنگامہ ہے وہ بھی پی ٹی آئی تو یہ سارا گند اور غلازت جو ہے وہ انہی کے اپنے گھر میں ہے اور ہمیشہ یہ دوسروں کے موپر جو ہے ملتے رہتے ہیں تو یہ ساری حقائق جو ہیں اس وقت قوم کے سامنے آ رہی ہیں ایک ایک بچے تک اس کی صورتحال پہنچ رہی ہے کہ یہ ایک ظاہری ایک نمائشی قسم کی چیز تھی جس کے اندر سوائے گند اور غلازت اور ناکامی اور نلائقی کی کچھ نہیں تھا مولانا صاحب یہ برمائی ہے کہ سینیڈر مولانا صاحب اوپی ڈی ایم جو ہے وہ یہ کہتی رہتی ہے کہ مثل جو نیاب ہے وہ حکومت کے ساتھ نہیں ہوئی ہے لیکن چیئرمند میں آپ کہتے ہیں کہ حکومت کے ساتھ وہ کسی سیاسی جماعت کے ان کا تعلق نہیں ہے وہ ریاست پاکستان کے لئے کام کر رہے ہیں تو کیا ہم مان لیں اس کو جی ہم ان کے کردار کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو ان کا کردار جو ہے وہ اس کے تردے امر کی نفی کر رہا ہے نیب ایک مہرہ ہے اور صرف حکومت کا نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کا مہرہ ہے یہ جنرل مشرف کا بنایا ہوا وہ مہرہ ہے جو آج بھی انہی قوتوں کے کام آ رہا ہے اور وہ بھرپور تو اس کو استعمال کر رہے ہیں سیاستدانوں پر مقدمات دائر کر کے احتساب کے نام پر تاکہ اگر وہ کبھی عوامی معاملے کیلئے قوم کے پاس جائیں تو پھر ان کو کہا جا سکے کہ یہ تو قوم کی جنگ نہیں اپنی ذات کی دفاع کر رہے ہیں ملکہ صاحب پیڈی ایم کا آپ جو ہے مارچ میں مارچ کرنے جارے ہیں یہ مارچ ہوگا یا دھرنا ہوگا؟ میرے خیال میں یہ مارچ ایسی ہوتے ہوں ہمیں اس کا تجربہ ہے کہ اس کی سٹیٹیجی جو ہے وہ وقتاں فوقتاں بنانے پڑتی ہے اور روز دن بہ دن ہم اس کی سٹیٹیجی جو ہے اس کو تشکیل دیتے رہیں گے تو میرے خیال یہ نہیں ہے کہ وہ ایک دن کا مارچ ہوگا وہ کئی دن شاید وہاں پر ٹھہرنا پڑے گا ملکہ صاحب یہ فرمایے گا کہ اگر سینٹ الیکشن جو ہے وہ کسی بھی وجوہات کی بنا پر اپوزیشن ہار جاتی ہے اور آپ کو پھر شک ہوتا ہے کہ جو ہمارے جتنے بھی بندے تھے ایم این ایم پی ایس جو مشترکہ تھے وہ حکومت کے پجاس پجاس کروڑ لے کے بگ گئے ہیں تو پھر آپ یہ راستہ بند کریں گے پھر آپ کہیں اوپن بلٹنگ کی جو ہے وہ حمایت کریں گے بعد میں الیکشنوں کے بعد سورتیال دیکھنے کے بعد زہر ہے اس کے ہم نے دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پر جو موقف لیا ہے اور آج ہم اسی موقف پر قائم ہیں ہمیں عوام کی جو امانت ہے اس پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے کوئی کمپرمائز ہم اس پر نہیں کر سکتے ہم آج بھی اس پر قائم ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ جس طرح قومی اسمبلیاں اور صوبائی اسمبلیوں میں داندی کی گئی ننگی داندی کی گئی آج سینٹ میں بھی اسی طرح داندی کا انتظام ہو رہا ہے تو جو بھی صورتحال ہاں سامنے آئے گی ہمارا ماضی جو ہے اس بات کا گواہ ہے کہ ہم نے داندی کے الیکشن اور اس کے نتیجے میں کامیاب ہونے والے لوگوں کے ہاؤس پر سمجھوتا نہیں کیا سیاسی گرفتاریاں شروع ہوگی ہیں سیاسی گرفتاریاں شروع ہوگی ہیں عطاولہ طارد صاحب کو گرفتار کیا گیا گرفتاریاں تو سیاسی میدان کا حصہ ہے جی جو ہم سیاست کریں گے جب ہم اپوزیشن کریں گے اور اپوزیشن بھی ایسی کہ صرف حکومت کی نہیں اس کی پیچھے دوسری قوتوں کی خلاف بھی ہم ایک موقف رکھیں گے ایک راہ رکھیں گے تو پھر یہ چیزیں تو آتی رہیں گے لہذا گرفتاریوں سے ہمیں نہ کوئی ڈرائے اور نہ ہی اس سے ہم گبرانے وارے لوگ ہیں گرفتاریوں سے خود ان کے لئے مشکلات زیادہ پیدا ہوں گے میاں نواز شریف صاحب سے آپ کا ٹیلی خون ایک سر رابطہ ہوا ہے تو اس میں کیا گفتار ہو جائے ہیں اندر میں نہیں ہوا ہے اندر میں نہیں ہوا ہے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں یہ خلط ہے مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب کبھی آپ کو ویسے اوپر ہوئی ہے آپ اتنے چینئر چیانسٹ آگئے ہیں ہماری تو خصوصیت یہی ہے کہ کوئی ہم سے خرید فروغ کی بات نہیں کر سکتا ہم اس منڈی میں جو ہے جانے کے قابلی نہیں تمہیں جاتے مولانا صاحب سینل کے الیکشن مارچ کے شروع میں ہے اگر شفاف نہیں ہوتے مارچ تو چھبیس مارچ کو ہوگا اس سے پہلے کوئی اتجاہ یا کوئی چیز ہوگا رد عمل ہوگا کوئی اتجاہ اب ہم ٹائمن تو ہمیں تو پتہ کرنے جائے نظرہ کچھ چیزیں ہمارے پر بھی چھوڑنے زداری صاحب سے سر کوئی گفتگو ہوئی ہے اب تازہ ترین آپ کی کوئی سوالے زداری صاحب سے میری میٹنگ تھے تھی اور میں چاہتا تھا کہ ان کے گھر میں جاؤں ان کے گھر میں خوشی آئی ہے تو اس کا مبارک بات بھی دوں لیکن علیل ہو گئے تھے اور چند دن وہ کہ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ان سے براہ حراس تو بات نہیں ہو سکی ہے لیکن ٹیلی فون پر بات ہوئی ہے جسٹنس فائدی صاحب اس کو آئین و قانون کی روح سے ہی دیکھا جائے سیاسی حوالے سے بیان بازی اس میں کافی نہیں ہے اور مناسب بھی نہیں ہے کیونکہ وہ ایک سپریم کورٹ کے جج ہیں اور سپریم کورٹ ایک بڑا محترم ادارہ ہے اس کے جج کے حوالے سے وہ خود ہی آئین و قانون کی روح سے اس بات کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سا کیس جج کو سننا چاہیے پرزوہ ساشق وان صاحب نے کہا کہ مولانا صاحب جو ہے نا ہم وہی صرف قسمت کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی لیکن وہ بار میں کھلاڑی ہیں وہ کتے ہیں کون سے نمبر کی کھلاڑی ہیں خود دو سر جو سر حکومت کے اندر کون سے نمبر کی کھلاڑی ہیں سر یہ بتا دے سر جو سر حضرت گھلاڑی کے نام پہ اثر اتفاق ہوا سر آپ کے پی ڈی ایم میں کوئی ڈسکشن ہوئی ہے سر اس حوالے سے یا بھی نہیں ہوئی میرا خب یہ کوئی اختلاف والی بات ہی نہیں ہے متفقہ امیدوار ہو سکتے ہیں متفقہ امیدوار دو پر آتے ہیں ہماری پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں ہے مولانا صاحب اس کیفے آپ لوگوں نے جمع کی ہوئے ہیں پی ڈی ایم کی بات کو انساروں نے وہ اس کیفے کس سن دیں گیا دیکھیں وہ تو ہم نے پھر اسی لئے روک دیئے کہ جب ایک درخواہ یہ تیہ ہوا کہ سرنٹ کا الیکشن لڑنا ہے تو جب سرنٹ کا الیکشن لڑنا ہے تو اس میں صوبائی اسمیلیوں کے ووٹ درکار ہوتے ہیں تو اس کیلئے پھر ہمیں زمنی الیکشن میں بھی جانے کا فیصلہ کرنا پڑ گیا اور یہ آئین و قانون کی روح سے کرنا پڑا اقلاء کے مشاورت کے ساتھ کرنا پڑا تو ظاہرہ جی کے الیکشن میں تو ہم پھر ابحصہ لیں گے اور پھر جو بھی نتائج سامنے آئیں گے تو اس پر رضی عملباد میں دیا جائے گا مدارس کے ڈھانچوں کو مولانا صاحب چھڑا جا رہا ہے اور مختلف بورٹ تشکیل دیے جا رہے ہیں کہ اس طرح کی تقسیم سے یہ جدید کر دیں گے جتنے بھی مدارس ہم کو دیکھیں یہ ان کے خام خیالی ہے وہ نہ مدارس کو جانتے ہیں نہ مدارس کی تشکیل کو جانتے ہیں نہ مدارس کی پیچھے جو کارفرما نظریہ ہے اس کو پہچانتے ہیں اب دور سی ہی میں کسی انیورسٹی اور کالج کی صورتحال پر اپنے تفسریں شروع کر دوں تو آپ بھی کہیں گے کہ مولدی صاحب آپ کو وہاں پر کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ لوگ مدارسے کے قریب سے بھی نہیں گزرے ان کو کیا پتا کہ مدارسے کے قیام کا تصور کیا ہے اس کا تاریخی پسمندر کیا ہے آج اس کی ضرورت اور ناگزیریت کیوں موجود ہے تو اس حوالے سے میں یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح جنرل مشرف صاحب نے موڈل مدارسہ کا ایک نظریہ دیا اور پھر خود اعتراف کیا کہ ان کا وہ کام نہیں چل سکا اسی طرح آج اگر انہوں نے کچھ لوگوں کو بورٹ کا دردہ دیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی اسی طرح ناکام ہوں گے جس طرح کی جنرل مشرف کا یہ وہی فلطفہ تساثر کے ساتھ چلا آ رہا ہے مدارس اپنے جگہ پر قائم ہیں ان کے وفاق اپنے جگہ پر قائم ہیں اور تنظیمات مدارس از خود بھی اس بات اس پر اپنا ایک ردیہ منورہ تب کریں گے اپنے رائے دیں گے ہم اپنے رائے دے چکے ہیں کہ یہ حرب مدارس کے حوالے سے کامیاب نہیں ہو سکتے اس پر وہ اپنے گھر میں اگر شادیانیں بجانا چاہتے ہیں تو دو چار دن کے خوشیاں منالیں لیکن مدارسہ قائم رہے گا اگر وہ قبول کریں تب بھی قائم رہے گا نہ قبول کریں تب بھی قائم رہے گا ہم تو میدان میں ہیں لیکن سر ایک بات سر حکومت کے جانب کافی سارے مارچ ہو رہے ہیں اسلام آباد کے جانب سارے کامیاب ہوئے جا رہے ہیں یعنی کہ حکومت اس میں ہے سرکاری ملازمہ منواہ کر آ رہے ہیں تو آپ بھی سر منواہ کر آئیں گے یا کوئی مطلب دیکھیں منواہ کے بعد اپنا سوال بنیادی یہ ہے کہ ہر شعبہ زندگی سے وابستہ لوگ چاہے وہ تاجر ہیں چاہے وہ بکلہ ہیں چاہے وہ اساتذہ ہیں چاہے وہ سرکاری ملازمین ہیں چاہے وہ پرائیویٹ اداروں کے ملازمین ہیں ہر سطح پر کیوں ایک کرب محسوس کیا جا رہا ہے اور ہر سطح پر لوگ اسلام آباد جا جا کر کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے کانوں میں کسی طرح ہمارے آواز پہن جائیں لیکن انہوں نے کانوں میں ایسی انگلیاں ٹھوسی ہوئی ہیں کہ وہ مظلوم قوم کی اور متاثرین کی آواز سننے کیلئے تیار نہیں ہیں داسو ٹیم کا مزدور اگر اپنے حقوق کیلئے آواز بلند کرتا ہے تو ان کو ہمارے ریاستی اداروں کے آلکار گولیوں کا نشانہ بناتے ہیں اسلام آباد میں جو اساتذہ کی اوپر خاص طور پر مہماران قوم کی اوپر جو وہاں کی پولیس نے لاتے چارج کیا فائرنگ کی ان کے اوپر آنسو گیس پھینکا ان کے اوپر اور ایکسپائرڈ آنسو گیس گولے پھینکے گئے ان کے اوپر تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ فاشس گورنمنٹ اور کیا ہو سکتی ہے یہ ریاستی دہشتگردی ہے جو اسلام آباد میں کی گئی اور عام طور پر لوگوں کے ساتھ کی جاتی ہے آپ خود اندازہ لگائیں کہ دس دس اور پندرہ پندرہ سال اور بیس بھی سال سے لاپتہ افراد کے وارثین بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ رو رہے ہیں اپنے پیاروں کے انتظار میں لیکن مجال ہے کہ ان شقی القلب لوگوں کے دلوں پر کوئی چونٹی بھی رکھتی ہو چاہیے احساس ہی نہیں ہوتا اس بات پر اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بڑے دشمن کو پکڑا ہوا پکڑا ہوا ہے تو پھر عدالتیں ہیں ہماری لئے تو آپ کہتے ہیں اداروں میں جائیں ہماری لئے تو آپ کہتے ہیں کہ آئینی راستہ اختیار کریں ہماری لئے تو آپ کہتے ہیں کہ آپ ریشن کمیشن میں جائیں ٹربیونل میں جائیں اور خود آپ نے قوم کے لوگوں کو گرفتار کیا ہوا ہے آج تک لا پتہ ہے ان کا علم ہی نہیں اس کے لئے اداروں کا رخ کیوں نہیں کیا جاتا وہاں آپ کو ادارے کیوں نظر نہیں آتے صرف سیاسی معاملات میں سیاسی موقف پر آپ ہمیں اداروں کا راستہ بتاتے ہیں جبکہ اس ملک کے اندر ناجائز طور پر لوگ گرفتار کیے گئے ہیں اور آپ ان کو دہشتگرد کہہ رہے ہیں اور ان کو کسی ادارت میں پیش کرنے کے لئے تیار نہیں ہے تو پہلے آپ خود تو اداروں کو تسلیم کریں خود تو آپ اداروں کی طرح رجوع کریں لوگ وہاں اسلامباد میں بیٹھ بیٹھ کر چیخ رہے ہیں کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور ان کی بات نہیں سنی جا رہی وہاں ان کو اداروں کا راستہ نظر نہیں آتا اور ہمیں بڑے جلدی سے اور اس حوالے سے ہمیں راستہ بتا رہے ہیں یہ کہ دن دھاڑے انہوں نے ایک ڈاکہ مارا آسمان فلک اس کو دیکھ رہا تھا سورج چمک رہا تھا اور ہمیں کہہ رہے تھے بتاؤ سورج سمکتا ہے اس کے بات تمہارا پاس کیا سبوتا ہے بہت شکریہ آپ سورج سمکتا ہے سورج سمکتا ہے